السلام علیکم دوستو کیا حال امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے بلوگ میں ہم نشاستہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے گھر میں ہم نشاستہ بنا رہے ہیں اور وہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ اقار ہے میں خود بھی فرس ٹائم یہ چیز دیکھ رہی ہوں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتی جاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے گا تو چلیے سب سے پہلے ہم نے گندم کو بلکل اچھی طریقے سے دھو لینا ہے اچھے سے تاکہ اس میں کوئی گند وغیرہ باقی نہ رہے اس میں کافی سارا پانی چاہیے ہوتا ہے ہمیں تاکہ گندم بلکل اچھے سے صاف ہو جائے تو ابھی فی الحال ہم گندم دھو رہے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ کیا کریں گے تو گندم صاف ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں کوئی بھی گند نہیں ہے اور اس کا پانی بلکل صاف نظر آ رہا ہے تو اب جو ہے گندم صاف ہو گیا ہے اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو دو یا تین دن اس کو ہم رکھا رہنے دیں گے دھوپ میں تو دوستو آج اس کا پہلا دن ہے کل رات کو ہم نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا ہے ابھی اس کا جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پانی ہے اس پر جاگ نکلنا شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کو ہم رکھا رہنے دیں گے کیونکہ ابھی اس میں ٹائم ہے جب تک اس کا پانی پورا جاگ سے نہیں بھر جاتا آج دوسرا دن ہے اور آپ کو میں نے ایک بات نہیں بتائی ہے کہ ہم نے روز جو ہے اس گندم کا پانی چینج کرنا ہے فرز ڈے پر ہم نے چینج نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو سیکنڈ ڈے پر ہم نے اس کا پانی چینج کیا ہے اور روز آپ نے اس کا پانی یہ والا پانی ہٹا کہ اس میں تازہ پانی دوبارہ ڈالنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ گندم تھوڑا سا نرم ہو گیا ہے اور پانی بھی وائٹ وائٹ ہو گیا ہے آج اس کا دوسرا دن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو دوستو آج اس کا چھوتا دن ہے اور جب ابھی ہم نے اس کا پانی چینج کیا ہے اور بعد میں ہم اس کو پھر پیسیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ریزلٹ آتا ہے جی ہم جس پانی میں گندم پڑا وائے وہاں سے اس کو نکال کر اس پیسنے والی جو ماشین ہے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس میں ڈالیں گے اور پھر اس طریقے سے یہ جو ہے گندم پیس کر یہاں سے نکلے گی اور پھر پیسا ہوا گندم دوبارہ ہے ہم دوسرے پانی میں ڈالیں گے اسی والی میں نہیں جہاں سے ہم نے نکالا تھا دوسرا پانی رکھا ہوگا اس میں ڈالیں گے اور اس میں اچھی سے مکس کریں گے پھر اس کو پریس کریں گے اس کا پانی نکال کے الگ رکھیں گے اور جو اس سے گندم ہم نکالیں گے جو بھی اس سے گند نکلے گا مطلب بوسا وغیرہ جو نکل جاتا ہے کچھ اس طریقے سے اس کو اپنے ہاتھوں میں پریس کر کے اس کو الگ دوسری سائید میں رکھیں گے اس کو مطلب ری یوز بھی کرتے ہیں کہ دوبارہ اس کو پانی میں ڈالتے ہیں پھر اس سے پانی نکالتے ہیں لیکن ہم اس کو بس فرس ٹائم ہی اس کو ہٹا دیں گے موسیقی 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 اچھا جو ہم نے پانی میں گندم ڈالا تھا وہاں سے پیس کے ہٹایا اور جو پانی بچا ہم اس کو اس طریقے سے چھانیں گے کیونکہ جو باقی اس میں گندم تھوڑی تھوڑی بچ گئے یہ وہ بھی نکل جائے اور ہمیں صرف پیور جو اس کا پانی نکل رہا ہے وہ مل سکے موسیقی 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 گئے نیچے برطن دا اس کا باقی جتنا بھی پانی اس میں بچا ہے وہ بھی نکل جائے اور ہمیں پھر نشاستہ مل سکے تو یہی چیز کا فائنل لک وہ جو کپڑے میں ہم نے ڈالا تھا اب اس کو ہم نے ایک چربائی پہ کپڑے ڈال کے بچھا دیا ہے کیونکہ ہمیں کافی زیادہ نشاستہ ملا ہے کیونکہ ہم نے گندم زیادہ رکھا تھا اور اب جو ہے ہم اس کو پیسیں گے تاکہ کیونکہ کر یہ سخت ہو گیا دھوپ میں تو پیری اتنی آرام سے جو ہے ہم اس کو پیس نہیں سکیں گے اس کو ابھی تھوڑا تھوڑا سا نرم ہے یہ تو ہاتھ سے ہم اس کو تھوڑا سا پیسیں گے اور بچھا کے رکھ دیں گے دھوپ میں ایک دن کے لیے تاکہ یہ اور بھی اچھے پورڈر فارم میں آ سکے تو یہ تھا ہمارا ولوگ اور نشاستہ بنانے کا طریقہ گھر پر ہی اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے ولوگ کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی